بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین اکرام اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو پچھلے مہینے ایک کنفرکٹ چلا تقریباً گیارہ دن تک یہ جنگ چلی میں نے اس پر بے انتہا ویڈیوز کی میں نے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیا آج جو میں آپ کو ایک سٹوری بتانے جا رہا ہوں ایک انٹرویو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ میری جتنی بھی پرانی ویڈیوز ہیں جو میں نے فلسطین اور اسرائیل والے معاملے پر کی ہیں یہ ویڈیو ان تمام ویڈیوز سے مختلف ہے چونکہ پہلی دفعہ اسرائیل کے اپنے جنرل لیول کے ایک فوجی کمانڈر اعتراف کر رہے ہیں کہ حماس نے ہمیں شکست دی تھی اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ لبنان کی جنگ جو جماعت سب کو پتا ہے جو میں کئی ویڈیوز اس پہ کر چکا ہوں کہ لبنان کی ایک بڑی مضبوط تگڑی جنگ جو جماعت ہے مجاہدین کی جماعت ہے جہادی تنظیم ہے حضب اللہ اس کا نام ہے یہ جنرل خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈیفنس سسٹم سے زیادہ سٹرونگ منظم اور دفاعی نظام میں زیادہ ایک ویپن رکھنے والی جو طاقت ہے وہ حضب اللہ کی ہے پہلی دفعہ اسرائیل کے کسی جنرل لیول کے فوجی کمانڈر نے ایک ایسا انٹرویو دیا ہے جس نے اسرائیل کے اندر تہلکہ مچا دیا اس سے پہلے جو گیارہ روزہ جنگ چلی تھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جب حماس کی جانب سے بے انتہا کاروائیاں کی گئی اور کامیابی سے غزہ کو ڈیفنڈ کیا گیا مسلمانوں کو ڈیفنڈ کیا گیا مسجد الکسہ کو ڈیفنڈ کیا گیا اسرائیل کی حکومت اسرائیل کی فوج اسرائیل کے ادارے مانتے نہیں تھے کہ ہمیں شکست ہو گئی حالانکہ پوری دنیا کو پتہ لگ چکا تھا کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے جو ان کا آئرن ڈوم ہے وہ بری طرح ناکام ہوا تھا راکٹس کو روکنے کے لیے حملوں کو روکنے کے لیے پہلی دفعہ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو ہے یہ پرانی تمام ویڈیو سے مختلف ہوگی ایک بات آپ یاد رکھئے گا میں اس پر کئی دن سے بات کر رہا ہوں کہ لبنان جو ہے وہ اس وقت کلیپس ہونے کے قریب ہے اس کی معیشہ ڈوب رہی ہے میں نے مکمل ایکسپیک ویڈیو بھی کی تھی کہ لبنان کو اسرائیل کی جانب سے بقاعدہ طور پر آفر کی گئی ہے بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم لبنان کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں ہم وہاں پر ری سٹرکچر کرتے ہیں چیزوں کو ہم وہاں پر جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ دیتے ہیں تاکہ لبنان اور اسرائیل کے تعلقہ تھوڑے بہتر ہو چکے ہیں اصل میں اسرائیل لبنان کے ساتھ تعلقہ بہتر نہیں کرنا چاہتا اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ جنگ جو جماعت جو اس وقت غزہ کی جنگ جو جماعت یعنی ہم آس کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے ہم اس کو روکے کوئی پیسے دے کر جو بھی کر کے روکے جب لبنان نے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہماری معیشت ڈوب جائے ہمیں قبول ہے ہمارے لوگ بھوکے مار جائے ہمیں قبول ہے لیکن کسی یہودی ملک کو ہم قبول نہیں کریں گے اس پر میں نے مکمل ایک ویڈیو بھی کی تھی اس کے بعد اب لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں چونکہ اب اسرائیل بار بار لبنان کو دھمکیاں دے رہا ہے ایک طرف اسرائیل لبنان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور اسی صورت میں ایک ایسے فوجی جنرل کا انٹرویو سامنے آ گیا ہے جس نے نہ صرف اسرائیل کی حکومت بلکہ اسرائیل کی اپنی فوج کے اوپر قیامت برپا کر دیا ہے آپ پہلے خبر کی ہیڈلائن دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو تفصیلی انٹرویو بتاتا ہوں یہ انٹرویو کیا ہے اسرائیل کے ہی ایک جنرلس نے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کو پبلش کر رہا ہے تہران ٹائمز جو ایران کا بڑا ایک لیول کا بہت بڑا اخبار ہے اسرائیل کا میڈیا انٹرویو کو بھی پبلش نہیں کر سکتا چونکہ وہاں کے فوجی کمانڈر نے مان لیا کہ میں شکست ہویا ہے ان کا فوجی کمانڈر یہ مان رہا ہے کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے فوجی کمانڈر کا انٹرویو پبلش ہو چکا نام کے ساتھ ہوا ہے آپ پہلے ہیڈلائن در ایک ملاحظہ فرمائیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہیڈلائن کہہ رہی ہے ناظرین اکرام یہ تہران ٹائمز کی تین ہزار مزائل جو ہیں وہ پر ڈے داغے جا سکتے ہیں لبنان کی جانب سے اسرائیل کے اوپر یہ کہہ رہی ہے اس خبر کی ہیڈلائن لیکن ہیڈلائن تو ٹھیک ہے کہ تین ہزار مزائل بہرحال بہت زیادہ ہیں یعنی کہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ ایک ایسے ملک سے جس کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے جس کی اکانومی ڈوب رہی ہے معیشہ تباہ ہو چکی ہے لوگوں کو وہاں پر کھانے کے پاس لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے سرکاری ملازمین کو تنخائی نہیں مل رہی ان کا بیروت جہاں پر ان کی وہ بندرگاہ تھی وہ بری طرح تباہ ہو چکی ہے ایک متنازہ قسم کے مشکوک قسم کے دماغے کے اندر اس کے باوجود اسرائیل کے جنرل کہہ رہے ہیں کہ ان میں ابھی بھی اتنی سکت ہے کہ وہ پرڈے تین ہزار مزائل داغ سکتے ہیں ہمارے اوپر اب آپ اس خبر کے جب نیچے آئیں گے تو پھر آپ کو اس ہیڈ لائن کے نیچے کی جو خبر ہے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جنرل نے کیا کیا اعتراف کیا اور پہلی دفعہ یاد رکھیے گا یہ پہلی دفعہ اسرائیل کی فوج کی جانب سے بقائدہ طور پر اپنی ناکامی کا اعتراف کیا گیا ہے دھکے چھپے الفاظ میں آپ ذرا وہ نیچے اس کی خبر پوری سننیجے سپیکنگ ٹو جنرلسٹ اسرائیلی جنرل آمیر بارامی یہ ان کا نام ہے اسرائیل کے جو جنرل ہے سنس جولائی ٹو تھاؤزن سکس وار ان لیبنان ہزباللہ ہیس ٹرن انٹو افل بلون آرمی دوہزار چھے میں جو وار ہوئی تھی اور اسی وار کے اندر وہ کئی اسرائیل کے فوجی جو ہے کمانڈر ان کو ہزباللہ گرفتار کر کے بھی لے گیا تھا میں نے اس پر ایک مکمل ویڈیو بھی کی تھی کہ ان کی ویڈیو بھی جو ہے وہ اب سے کچھ دن پہلے جاری کی گئی تھی میں نے اس پر ایک ویڈیو کی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ بھی اسرائیل کے اوپر ایک قیامت ہے اب یہ جن کے جنرل کہہ رہے ہیں کہ جناب والا دوہزار چھے کے بعد جو ہیں وہ لبنان کی حزباللہ یعنی لبنان کی جو جہادی تنظیم ہے وہ مکمل طور پر ایک آرمی ایک مضبوط آرگنائزیشن بن کر ہمارے سامنے آئی ہے جس کا مقابلہ کرنا پوسیبل نہیں ہے وہ کہتے ہیں جناب والا کہ ایک لاکھ تیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار تک یعنی تقریباً ڈیڑھ لاکھ تک مختلف منصوبیں ہیں ان کے مختلف پروجیکٹس ہیں جہاں سے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں یہ اسرائیل کا فوجی کمانڈر کہہ رہا ہے اپنے دشمن کے بارے میں اطراف کر رہا ہے اور اس وقت اطراف کر رہا ہے جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ کے درمیان جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے آئے روز اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے اس وقت اسرائیل کا حاضر سروز جنرل اس جنرل کے اگر ریٹائر نہیں لکھا واہ یہ اس وقت اسرائیل کی فوج کا ٹاپ کا جنرل ہے جو اعتراف کر رہا ہے چاہ یہ بات تو آپ نے سن لی اس کے نیچے جو میں آپ کو لائن بتاؤں گا وہ اس سے زیادہ مزیدار ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بری طرح شکست کا اعتراف کیا جا رہا ہے خیر انہوں نے نیچے ایک آپ جب نیچے دیکھیں گے تو انہوں نے ایک مکمل تفصیل دی ہے کہ دو سو کلومیٹر کے راکٹس ہے رینج جن کی دو سو کلومیٹر ہے کروز میزائل ہیں لینڈ ٹو سی میزلز ہیں آرم ڈرونز ہیں پھر گائیڈڈ میزائل ہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں اس کے نیچے ایک لائن دیکھئے گا آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں نیچے لائن یہ کہہ رہی ہے اسرائیل وہ سٹنڈ وین ہماس ان دا بیسائیڈ غزہ سٹیپ فائیڈ ہنڈرز میزلز پر ڈیورنگا ریسنٹ الیون ڈی بیٹل بیٹوین دا پیلسٹینیان رزیسٹنس اینڈ اسرائیلی فورسز یہ جو جملہ ہے آخری لائن جو اس انٹرویو کی لکھی ہے وہ آخری لائن تین لائنوں پر جو مشتمل ہے وہ صرف تین لائنیں نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑی ناکامی کا اعتراف ہے یہ آخری تین لائنیں کہہ رہی ہیں ناظرین اکرام کہ اسرائیل سٹنڈ رہ گیا حیران رہ گیا شوکٹ رہ گیا کہ کس طرح گیارہ دن کی جنگ میں غزہ سٹیپ کے اوپر سے بے شمار میزائل اسرائیل کے اوپر دا گئے گئے یہ اسرائیل کے اپنے فوجی کمانڈر کہہ رہے ہیں کوئی اور نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ کس طرح مقابلہ کیا اسرائیل کا جو بڑا مضبوط دفاعی نظام ہے اس کا مقابلہ حماس کی جانب سے کیا گیا غزہ سٹیپ کے اندر سے کیا گیا اس نے ہمیں حیران کر دیا اسی وجہ سے ہم اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ جو اور جہادی تنظیمیں ہیں جس کو اب غزہ کی جہادی تنظیم نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے اب ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور یہ انٹرویو اس موقع پر سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ شروع ہونے میں کچھ دن رہ گئے ہیں امکانات بہت بڑھ گئے ہیں اور مہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہو کے رہے گی سوال سے میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا اس چینل کا ضرور خیال رکھیں انٹل ایک سیم اللہ حافظ